اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 21 مارچ 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لئے خوش خبری سعودی عرب کے بادشاہ خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے موجودہ حالات کے پیش نظر غیر ملکیوں کے لئے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے ان کے مطابق ایسے تمام غیر ملکی جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور جن کے اقامے 30 جون 2020 سے پہلے پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اقامے رینیو نہیں کروائے ایسے تمام لوگوں کو سعودی حکومت کی طرف سے اقامہ ٹیکس ماف کر دیا گیا ہے اور ایسے تمام لوگ جن کے اقامے 30 جون 2020 تک ایکسپائر ہوں گے ان کو بھی حکومت کی طرف سے سپیشلی 3 مہینے کا ٹیکس ماف کیا جائے گا آئندہ اگر وہ اقامہ رینیو کروائیں گے ان کو صرف اور صرف 9 مہینے کا ٹیکس ادا کرنا ہوگا جبکہ 3 مہینے کا ٹیکس حکومت اپنی طرف سے ادا کرے گی موجودہ حالات کے تناظر میں سعودی حکومت کی طرف سے ایک اہم اعلان یہ بھی کیا گیا ہے ایسی تمام کمپنیاں اور مسسے جن کے امال کے ویزے لگ چکے ہیں یا ایسی کمپنیاں یا ایسے مسسے جن کے ویزے تو نکل آئے تھے لیکن وہ ویزے استعمال نہیں ہوئے تھے تو ان کے لئے بھی سعودی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے امال کے ویزے بے شک ان کے پاسپورٹ پر سٹیم پہنچ چکے ہیں لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر وہ لوگ سفر کر کے سعودی عرب نہیں پہنچ سکے تو ان کو بھی تین مہینوں کی محلت دی جائے گی اور یہ جو تین مہینے کے لئے محلت دی جائے گی اس کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی اسی طرح سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے تمام لوگ چن لوگوں کا خروج اودہ ویزہ لگ چکا تھا لیکن وہ موجودہ حالات کے پیش نظر سفر نہیں کر سکے تو ان کو بھی مزید تین مہینے کی محلت دی جائے گی اس کے لئے ان کو کسی قسم کے کوئی چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے سعودی عرب میں لیموزین ٹیکسیوں بسوں اور دومیسٹک پروازوں پر بھی پہابندی سعودی عرب نے نئے وبائی مرض کے پہلاو کو روکنے کے لئے احتیاطی تدبیر کے طور پر ملک میں ٹرینوں بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ڈومیسٹک پروازوں کو چودہ دن کے لئے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ پابندی کا اطلاق سینیچر کی صبح چھے بجے سے ہوگا سعودی عرب کی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں اب تک دو سو چرہتر کیسز سامنے آ چکے ہیں تاہم اس کی وجہ سے تاحال کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی دنیا بھر میں اس وبا سے لگ بھگ دس ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ دو لاکھ چالیس ہزار لوگ اب تک اس کا شکار ہو چکے ہیں اس پی اے کے مطابق اگلے چودہ دن تک صرف فلاحی اور ضروری معاملات جیسے کہ طبی انخلاق کے لئے ہی چلائے جانے والی پروازوں کو اجازت ہوگی اس کی بھی شرط یہ ہوگی کہ انہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے اجازت نامہ جاری کیا گیا ہو سرکاری ایجنسیوں یا صحت سے متعلق سہولتیں فراہم کرنے والے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی بسیں اس پابندی سے مستثنہ ہوگی اس کے علاوہ اپنے ملازمین کو لانے اور لے جانے والے تجارتی اداروں یا صحت اور فلاحی مقاصد کے لئے بسیں استعمال کرنے والے افراد پر بھی اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا اس پی اے نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا کہ بس اور ٹیکسی ڈرائیورز موطلی کے حکم کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں اس پابندی سے حفوف اور اب کیک کے راستے سے چلنے والی ریاض دمام ٹرین سروس اور ریاض سے الجوف سروس براستہ مجمع قسیم اور حائل کے علاوہ ہر پین ایکسپریس بھی متاثر ہوگی اجارتی سامان کی نکل و حمل کے لئے ٹرینوں کو کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی مہنگی قیمت پر ماسک فروخت کرنے والا غیر ملکی گریفتار وزارت تجارت کی چھاپا مار ٹیم انہیں میڈیکل ماسک کی آن لائن بلیک مارکیٹنگ کرنے والے غیر ملکی گرہوں کو گریفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک لاکھ چالیس ہزار ماسک برامت کر لیے ملزمان موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیبی ماسک زخیرہ کرنے کے بعد انہیں مہنگے داموں آن لائن فروخت کر رہے تھے ویب نیوز صبح کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے کئی بار اس چیز کی وارننگ دی جا چکی ہے کہ کسی قسم کی طبی ایشیاں مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے زخیرہ نہ کی جائیں وزارت تجارت کی جانب سے خلاورزی کے مرتقب افراد کے بارے میں ریپورٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے جس کا عنوان بلاغ تجاری یعنی تجارتی خلاورزی کی ریپورٹ رکھا گیا ہے وزارت نے تجارتی جال سازی اور دیگر خلاورزیوں کے لیے ٹول فری نمبر ایک نو سفر سفر بھی مخصوص کیا گیا ہے جس پر زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دی جا سکتی ہے حالیہ دنوں میں میڈیکل ماسک اور جراسیم کش محلول کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ماسک اور سینیٹائزر کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر منافع خوروں نے مارکیٹ سے بڑی تعداد میں ماسک اور جراسیم کش محلول سٹاک کرنا شروع کر دیا زخیرہ اندوزی کے باعث پچاس پیس والا ماسک کا پیکٹ جو کہ عام حالات میں آٹھ ریال میں فروخت دیا جاتا تھا طلب بڑھنے کے بعد منافع خوروں نے اس کی قیمت پچاس ریال فی پیکٹ تک پہنچا دی جبکہ جراسیم کش محلول کی پچاس میلی لیٹر والی بوتل جو کہ عام حالات میں پانچ ریال میں ملتی تھی ان دنوں اٹھارہ ریال میں فروخت کی جا رہی ہے وزارت تجارت کا کہنا ہے تفتیشی ٹیمیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف سرگر میں عمل ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے زخیرہ اندوزوں کے بارے میں وزارت کو اطلاع دیں ایٹی ایم سے چودہ ملین ریال لوٹنے والا گروہ بے نکاب ریاز ریجن کی پولیس نے پرائیوٹ بینک کے ایٹی ایم سے چودہ ملین ریال کی ڈکیتی کرنے والے گروہ کا سراخ لگا لیا ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ ڈکیتی کی واردات ریاز کے جنوبی علاقے الجزیرہ میں الاربی بینک کی ایٹی ایم میں کی گئی تھی پولیس ترجمان کے مطابق واردات اس قدر ماہرانہ انداز میں کی گئی تھی کہ ملزمان نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا اس کے باوجود پولیس ٹیم نے سراغ لگانے میں کامیاب رہی سعودی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق واردات گیارہ رکنی گروہ نے انتہائی باریک بینی سے انجام دی تھی گروہ میں چار مصری جن میں سے ایک واردات کے فوری بعد پانچ لاکھ ریال لے کر سعودی عرب سے فرار ہو گیا دیگر چار ملزمان میں بلغاریا روس اور مالدیب کے افراد شامل تھے غیر ملکی واردات کے چند گھنٹوں کے بعد ہی سعودی عرب سے نکل گئے تھے گروہ میں دو سعودی بھی شامل تھے ایک قریبی ملک فرار ہو گیا تھا جبکہ ایک یمنی بھی گروہ کا رکن تھا پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیموں نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور سات لاکھ ریال برامت کر لیے جبکہ دیگر چھ ملزمان جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سعودی عرب لاکر باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جا سکے گرفتار پراسیکیوشن جنرل کی ہدایت پار سعودی عرب میں پولیس نے سوشل میڈیا پر ڈیٹال پیتے ہوئے ویڈیو وائرل کرنے والے دو افراد کو گرفتار کیا ملزمان ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کا رہے تھے کہ ڈیٹال پینے سے جراسیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ویب نیوز سبق اور عرب نیوز کے مطابق پراسیکیوشن جنرل نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بنانے والوں کے خلاف فوری اکشن لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات دیئے تھے پراسیکیوشن کے ذرائقہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جن افراد نے ڈیٹال پیتے ہوئے ویڈیو بنائی اس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ غلط پیغام دے رہے تھے کہ جراسیم کش محلول پینے سے وبائی مر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے میڈیا وائرل کرنے والوں کا فیل انتہائی غیر مناسب ہے جراسیم کش محلول بیرونی استعمال کے لیے مخصوص ہے پینے کے لیے نہیں پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا گیا تھا کہ ویڈیو وائرل کرنے والے افراد کی شناخت کر کے انہیں فوری طور پر ادارے میں پیش کیا جائے جہاں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جائے گا پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس قسم کی غلط باتوں پر توجہ نہ دینے کی ہدایت کی گئی جو معاشرے کے لیے نقصان دے حسابت ہوں ادارے نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ہروین شریفین کے بیرونی سہنوں میں داخلہ اور نماز محتل مکہ اور مدینہ کی دونوں مقدس مساجد کے بیرونی سہنوں میں داخلہ اور وہاں نماز کی آدائیگی محتل کرتی گئی سعودی گزت کے مطابق ہرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے واضح کیا کہ وبائی مرض کے محلک اثرات سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا سعودی خبر اصانہ دارے اس پی اے کے حوالے سے جمعہ کی صبح یہ بیان جاری کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ عارضی پابندی جمعہ بیس مارچ سے نافضل عمل ہوگی جس کا مقصد محلک وبائی بیماری سے بچاؤ اور اس کا مقابلہ کرنا ہے ہرمین شریفین کی جنرل اتھارٹی کے ترجمان کے ٹوٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق یہ وضاحت کی گئی کہ سیکیورٹی اور صحت اداروں کی مدد سے جمعہ کے دن سے ہرمین شریفین کے بیرونی سہنوں میں ظاہرین کی آمد اور نماز کی آدائیگی کو معتل کیا گیا ہے تاکہ انہیں وبائی مرض کے محلک اثرات سے بچایا جا سکے بیان میں مزید کہا گیا کہ ہرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے ظاہرین کی صحت اور حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی اداروں اور محکمہ صحت کے تعاون سے یہ قدم اٹھایا ہے ملازمین کو تنخواہ کے بغیر چھٹی پر نہیں بیچا جا سکتا وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تعقید کی ہے کہ سعودی قانون محنت کے مطابق کوئی بھی کمپنی یا پرائیویٹ ادارہ اپنے کسی کارکن کو اس کی منظوری لیے بغیر بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے کا مجاز نہیں آجر اور عجیر دونوں پر ملازمت کے معاہدے کی پابندی ضروری ہے عارضی حالات سے ملازمت کے معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت سے کئی پرائیویٹ اداروں نے دریافت کیا تھا کیا وہ اپنے ملازمین کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے ملازمین کی منظوری لینا ضروری ہوگی وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی کہ ایسے کسی بھی ادارے جن کے ہاں ایسے ملازم ہوں جنہیں نئے حالات روایتی انداز سے ملازمت کے فرائز انجام دینے کی جازت نہ دے رہے ہوں وہ ان سے مختلف کام لینے کے لیے متبادل طور طریقے اپنا سکتے ہیں حال کے طور پر ان سے آن لائن طریقے سے کام کروایا جا سکتا ہے وزارت اس سے پہلے اپنی گائیڈ بک میں اس بات کا اندیا دے چکی ہے وزارت افرادی قوت نے ملازمین کو توجہ دلائی کہ اگر ان کی کمپنی یا ان کا محسوسہ ان کے ساتھ ملازمت کے معاہدے کی خلاورزی کا کوئی معاملہ کر رہا ہو تو وہ فوری طور پر موبائل ویب سائٹ مان لرسد یا مشرقہ نمبر ایک نو نو ایک ایک پر رابطہ کر کے ریپورٹ کر سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز آپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ سٹوڈیو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سعودی عرب کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے